بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زبردست ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں آہ یورپ کے چھے ایسے ممالک ہیں آہ ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ایک ویڈیو میں کہ جہاں آپ آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل سیف ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو آہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں جو نہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں سٹارٹ میں ہی بتا دوں دیکھیں ناظرین جو ملک آرہی یورپی یونین میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹوئنٹی سیون کنٹریز ہیں بڑے بڑے کنٹریز کا نام فرانس جیرمنی انگلینڈ اٹلی ہے سویڈن ہے دنمارک ہے اور ایکس ویز ہے جو بھی ہیں یہاں پہ جانا اور سیٹل ہونا بہت مشکل ہے آل دو آپ کو ویزٹ ویزا مل سکتا ہے شینجن ویزا ویزٹ پہ جا کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے چھے کنٹریز کا انتہاب کیا ہے اور ان میں میں نے خود بھی ویزٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تین ملک میں میں نے خود بھی ویزٹ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ سیٹلمنٹ کیسے کی جاتی ہے بزنس کی بیس پہ اس کی بھی انفرمیشن لے رکھی ہے اگر کسی کو پرسنلی گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے اور بس میں نا یہی ابجیکٹیو ہے اور کوئی نہیں ہے بھئی ایجنٹ تو میں ہوں نہیں ٹھیک ہے تو ناظرین چھے ملک جو ہے نا آپ نے نام تو لازمی سنا ہوگا مگر آپ کچھ زیادہ نہیں شاید ہوتا ہے نا یہ انسان کو کچھ چیز سامنے ہوتی ہے اس کا نام بھی پتا ہوتا ہے مگر کبھی سوچا نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ چھے ملک جو ہے نا یہ آپ کا سربیا ہے البینیا ہے کوسووو ہے میسیدونیا ہے مانٹینیگرو ہے البینیا ہے ٹھیک ہے یہ چھے کنٹری ہیں ناظرین یہاں پہ آپ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں اڈوانٹیجز کیا ہیں ان ملکوں میں جاننے کی اور سیٹل ہونے کی دیکھیں فرسٹ اف آل تو یہ چھے کے چھے ملک یورپ میں نمبر دو کیا ہے کہ یہاں پہ حلال فوڈ بھی آپ کو مل جائے گا اور مسلمان بھی ان ملکوں میں کافی رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دا پاسٹ میں جو تھے ترک جو تھے انہوں نے یہاں اس علاقے میں قبضہ رکھا ہے سپیشلی البینیا تو ہے ہی مسلم کنٹری کسوو بھی مسلم کنٹری ہے بوسینیا بھی مسلم کنٹری ہے اور اس کے علاوہ سربیا میں بھی ہے کافی مسلمان رہتے ہیں اور دوسرے جو ملکوں وہاں پہ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام کے روٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ستہ جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ جنگلات ہیں پہاڑ ہیں اور یہاں پہ سی بھی ہے زبردست ملک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی یہاں پہ فارنر بہت لوگ آتے ہیں گھومنے پرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے نا سستے ہیں یہ ملک بہت ہی سستے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کچھ ان کی تھوڑی بہت ہی انفرمیشن میں نے آپ کو دی اب اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سٹلمنٹ کیسے کی جاتی ہے دیکھیں سٹلمنٹ کا جو آسان بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا ویزٹ ویزے پہ ٹھیک ہے ویزٹ ویزا ان ملکوں کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اور جو لوگ سعودیہ میں یو ای میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے یہاں پہ جانا ٹھیک ہے کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک امیگریشن لوئر کو ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے وکیل کو ہائر کرنا ہے اور ٹوٹل جو آپ کی وکیل لے گا نا وہ ہزار یورو سے لے گا پندھرہ سو یورو تک فیس لے گا اس میں آپ کا سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے انویسٹمنٹ بھی بزنس تو کھول لائے نا میرے بھائی اب یہ نہیں کہ بھائی آپ سمجھیں کہ ایک لاکھ رپیہ میں لگاؤں گا اور سب کچھ اس میں ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں کہیں بھی آپ کھولیں بزنس پاکستان میں بھی جا کے کھولیں یا کسی بھی ملک میں کھولیں تو آپ کو پیسے تو لگتے ہیں تو میرا ایک اپنا اسٹیمیٹ میں نے جو لگایا ہے وہ تقیر بن پندھرہ سے بیس لاکھ رپیہ آپ لگائیں کوئی اچھا سا بزنس آپ اپنا کھول لیں اور جب آپ کا بزنس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی کے لئے ویزا اپلائی کرنا ہے ٹھیک آپ کی فیملی بھی وہاں پہ آ جائے گی اور ایڈوکیشن تو ہیلت ویسے بھی فری ہے ان ملکوں میں ٹھیک ہے پھر آرام سے ان ملکوں میں رہیں جب آپ کو سٹیزنشپ مل جائے تو اس کے بعد پھر آگئے آپ کی مرضی ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ کو یہ بتانا بھئی ایڈر سیٹلمنٹ بہت ایزی ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں اور یہ چھے کے چھے ملکوں نے یورپی یونین کی ممبرشپ اپلائی کی ہوئی ہے اور سونر اور لیٹر وہ ممبر آف یورپی یونین اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یورپی یونین میں آ جائیں گے تو آپ کا ایکسس فری ہو جائے گا اور رہ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ان ملکوں کا فائدہ بہت ایزی بہت سٹریٹ فارورٹ یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے آپ انگلینڈ کی طرف دیکھیں فرانس کی طرف دیکھیں امریکہ بھاگ رہے ہیں لاکھوں روپیہ لوگوں کو دے رہے ہیں بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ روپیہ کر لیں اس کی بحث پہ آپ کو سب کچھ مل جائے ٹھیک ہے یہ تھی جہاں اچھ کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور اس میں کچھ مزید اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ